کربلا کو لکھنے بیٹھے گا تو لکھے گا کہ کربلا دو شہزادوں کی جنگ ہے میں آج مدینہ کے اندر حسین عمارتِ کربلا کی خشنِ عمر رکھ کر یہ اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ کربلا دو شہزادوں کی جنگ نہیں بلکہ کربلا تو کرداروں کی جنگ ہے سلواندر محمد وآلہ نارے ہی داری نارے سلواندر محمد وآلہ سلواندر محمد وآلہ سلواندر محمد وآلہ سلواندر محمد وآلہ تو کرداروں کی جنگ کرامت ہے اور عزیزانی کرامی پھر فرماک بیسلی لا ربا یونی سلواندر اُن جیسا اُن جیسے کی بیت نہیں کر سکتا عزیزانی کرامی امام مظلوم کربلا نے دارِ انگارِ بیت کو وزیح کر دیا خیلا دیا کہ دیکھو مُن جیسا اُن جیسے کی بیت نہیں کرتا انگار کا جو دائرہ اس کو وزیح کر دیا کہ جس طرح سے آدم نے شیطان کی بیت نہیں کی تھی جس طرح سے عبرہیم نے نمرود کی بیت نہیں کی تھی جس طرح سے موسیٰ نے فیران کی بیت نہیں کی تھی جس طرح سے رسیلہ خدا کی طوفارِ قرآش کی بیت نہیں کی تھی جس طرح سے حمیر المومنین نے اپنے مخالفین کی بیت نہیں کی تھی اسی طریقے سے مجھ جیسا اس یزید جیسے کی بیت نہیں کر سکتا حضیدانِ گرامی اتنائیں نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے اس دارِ انگارِ بسیح کر دیا ہے انگارِ بیت کے دائرِ بہر بسیح کر دیا اور قیامت تک کے لیے پھیلا دیا کہ ہر حسینی مزاج رکھنے والا یزیدی مزاج کی بیت نہیں کر سکتا حسینی مزاج رکھنے والا یزیدی مزاج کی بیت نہیں کر سکتا اب ہم جانے گرامی لوگ کہتے ہیں کہ آخر ایران امریکہ سے مزاج رکھنے والا آخر اس کی بیت نہیں کر سکتا حضیدانی گرامی یہی جواب آپ ایرانیوں تک پوچھیں گے تو وہ یہی جواب پریں گے کیا کرے؟ مولا فرما گیا ہے یہاں میزاج کی بزبوری ہے کہ ہر حسینی مزاج رکھنے والا یزیدی مزاج کی بیت ہerem enjoy بات fellowship dio اگڑی باتشنے میں یہاں نکل سکتا اگڑی باتشنی مزاج رکھنے والا اب میں دام ہیں تو ایمام ہسے مزاج رکھنے والا اس طریقے سے کربلہ کو پیش دیا۔ جنہیں تو مجھلی ملنہ ہوگا ہے۔ مجھے صرف کچھ اسی پریا ہے۔ یہ کہاں میرا کرتا ہے۔ اور اس یزید فاصل کو فاضل تک ہے۔ ہر منصف مزاد انسان جب بھی بان گئے کربلہ کو دیتے گا تو اس کو دو کرتا ہے۔ ایک رسائن کا کرتا ہے اور ایک رسائن کا کرتا ہے۔ ہر منصف مزاد انسان اس کی زمین کی شعفت اس کو یہ کہنے کا مرکون کر دے گئی کہ بے شمار روایات آپ کی شام میں ہیں۔ یہ شمار روایت ہے آپ کی شمار سارے روایت سے قتل ادر کرتے ہوئے ایک روایت آپ کے سامنے پہلے پہت مشہور ہوا گھسین ممیدی وانان اگل کہ گھسین مسلم اور میں اس کو صحیح چاہوں اب رسول خدا سے ہونا یہ خود ایک شرح رسول کی ممیدیت حاصل کرنا یہ خود شرح ہے یہ خود شرح ہے ایک فضیلہ ہے یہ خود شرح ہے یہ خود شرح ہے وہ ہیں جناب سلمان فضیل ان کو بھی رسول اللہ خدا نے ممیدیت کا شرح پتا کیا اور ہر ایک کے بارے میں آپ کی جملہ مل جائے گا کہ اہیوں ملنی وانانہ من اہی مل جائے گا بی بی فاطمہ زیادہ ملے بھی جائے گا دیکھیں جناب سلمان فضیل سے دیکھیں کہ سلمان فضیل سے بس اتنا اس کا وجہ ساتھ وہ بھی کیوں ملا کیونکہ جناب سلمان فضیل آپ کو معلوم ایمان کی اس طرح پر فضیل ہے اور ان کا کام کتنا عظیم ہے کب آپ نے یہ شرح میں ملنیاں تطاعت دیتا آپ کے سامنے کے لئے جب جگہ خند تک واپے ہوئی اور مختلف دروح اسلام پر حملہ کرنے کے لئے مدیبے پر حملہ کرنے کے لئے اسلام پر حملہ کرنے کے لئے متحد ہو کر آتے اور آنے کے بعد حملہ ہوا نہیں ہونا چاہتے ہیں تو رسول اللہ تمام اصحاب کو بڑھاتے ہیں اور اصحاب کو بڑھانے کے بعد پوچھتے ہیں آپ کے لئے اس موقع پر کیا جاتا ہے تو تمام اصحاب اس لئے مدیبے جتے ہیں جناب سلمان فضیل جاتے ہیں جب ہم ایرانیوں پر ایسا کوئی مللہ اور وقت پیش آتا تھا تو ہم اپنے ایرانیوں کے خندق خود لیا کرتے ہیں یا خندق خود لیا کرتے ہیں ایسے دشمن کا جو حملہ ہے انہاں کام ہو جائے کرتا ہے تو صلی اللہ پر مہشتہ پیش آتا اور آپ نے موقع دیا کہ خندق کی قدائی کی جاتا ہے جناب سلمان فارسی کو رضیل اللہ نے شرفی مللیت ادا کیا ہے یعنی یہ ہم میں سے یہ جو شرف ادا کیا ہے وہ اتنیوں ادا کیا ہے جب خندق کی قدائی کا ہوگ مو گیا تو تمام کے تمام مہاجرین تمام کی تمام انسار خندق کی قدائی میں لگ رہے ہیں رسول اللہ نے دورہ کے بھی دیکھیں کہ کیسے قدائی کی جا رہی ہے رسول اللہ نے تشبیق کے لئے پوچھا کہ کس نے کتنے خندق خود لیا ہے تو مہاجرین کہتے ہیں کہ ہم نے زیادہ خندق خود لیا ہے اگر جناب سلمان فارسی کی خودی بھی خندق کو ملا دیا جائے یا کہتا ہے انسار کہتا ہے نہیں جناب سلمان فارسی کی خودی بھی خندق کو ہم ملا دے کھونے زیادہ خندق خود لیا ہے اور جناب سلمان فارسی نے ان دونوں کی خندق سے زیادہ خندق ہو دی تھی یعنی جناب سلمان فارسی وہ ہیں جنہوں نے ایک امت کے برابر کام انجام دیا یہ امت کے برابر کام انجام دیا کس میں جناب سلمان فارسی ہے اب مہاجرین کہہ رہے نہیں سلمان ہم میں سے ہیں انسار کہہ رہے نہیں سلمان ہم میں سے ہیں رسول اللہ آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں نہ سلمان تم میں سے ہیں نہ سلمان تم میں سے ہیں سلمان فارسی یعنی اس کا ٹرائیریا یہ ہے اس کا ملا تمہیں یہ کہ ہم تمہیں شرف منیت اس وقت عطا کریں گے ہم میں سے ہونا اس وقت عطا کریں گے کہ جب تم ایک امت کے برابر کام انجام دے جاؤ اب جب شرف منیت کے حاصل کرنے کا یہ میار ہے تو جس سے رسول اللہ نے خود شرف منیت لیا ہوگا اس کا کام کتنا عظیم ہوگا اس لئے رسول اللہ خدا نے فرمانا حسین منی وعنا منال حسین سلوات پر محبت ہوا رسول اللہ نے شرف منیت عطا بھی دیا ہے شرف منیت لیا بھی ہے تو سوچیں کہ مانو مزلوم اکربلا کا کام کتنا عظیم کام مانو مزلوم اکربلا نے کیا عطا کرتا ہے عزیزان اکرامی دین کی ففاظتی ہے دین کو بچائے لہذا ہر جملے کا اثر ہوا ہر جملے کا اثر ہوا کرتا ہے خوشین منی کا کیا اثر ہے آنا منال حسین کا کیا اثر ہے عزیزان اکرامی اگر اگر رسول دوش پر بکھانے تو حسین امیلی ہے اگر رسول سجنے کو طول دے دے تو حسین امیلی ہے پھر انا منات حسین کیا ہے قیامت تک کے لئے ازانوں میں ارشادو انا محمد الرسول اللہ کی صدا انا منات حسین کا صدا ہے سلوات پر محمد دعا جس کو اس آواز کو اس قلع میں بوجی ستم رہے ہیں انا منات حسین انا منات حسین انا منات حسین امیلی ہے کس کی وجہ سے عشان اس کا حسین کیا ہے اس نے امیلی مسلم میں کرو جائے آپ کی محمد اور آپ کا افیر آپ سے مباشر کرتے ہیں سب کی سب قدائیت کر رہی ہے سب قدائیت کر رہی ہے ایک حدیث امام المسلوب اکرملا کی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ایک شخص جو بہت سنے گار شخص ہے اور اپنے گناہوں کا اطراف کرتا ہے اور آنکہ کہتا ہے یا عباعت اللہ انتی رجد عاصم لا عصبر علی معصیہ فرعزنی بن معزہ ہے احمد مولا میں ایک گناہ گار شخص ہوں اور میں گناہ مفت صبر نہیں کر پاتا ہوں یعنی جب ہی موقعی گناہ فراما ہو جاتا ہے کہ میں گناہ دیکھتا ہوں یعنی وہ مومن کا کماز ہے کہ موقعی گناہ اس کے سامنے ہو اور وہ گناہ سے روگ جائے یعنی اس کا کماز ہے یعنی اس کا امان ہے چ plata کے کل ficou جب ہی موقعی گناہ فراما ہو جاتا ہے میں گناہ کر دیکھتا ہوں انت یہ رجل عاصم میں گناہ کا اس کا عسبر علامہ ju اعلام عاصم ج Invopa صبر میٹا прав فٹ ایسنی پہ موکل ساتھ ہے میرے مولا ایک بات کو رزیت کرنے امام نے کرمایا اچھا ایسی بات ہے ایسی بات ہے ایسی بات ہے ایسی بات ہے پانچ چیزیں انجام دے تو اس کے بعد جو گناہ چاہو جو دلے میں آئے وہ جو گناہ چاہو انجام دے تو اب وہ تو خوش ایک تو پہلے سی بے سبلہ ہے گناہ سے رکھنے نہیں سکتا اب امام مزلو میں کربلا کے جن کے گھر میں تین آیا ہوں جس کے گھر میں پریشتوں کی آنکھ رفت ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ چاہو انجام دے تو اس کے بعد چو چاہو پرانا جانا تو یہ تمہیں مولا کلتی سے پتہ لیے وہ پانچ چاہو کیا ہے کہ جس کے بعد پر مجھے چھوڑ رہے ہیں سمجھے چاہتا ہوں امام مزلو میں کربلا کہتا ہے لَا تَا قُلْمِن رَسْكِ اللَا وَا عَضْمِن مَا شَئِ اللَا کہ دیکھو خدا کا رزق نہ کھو پھر چو چاہو گناہ انجام دے رزق ہے خدا نہ کھاؤ خدا کی دینی نعمتیں استعمال نہ کرو پھر چو چاہو گناہ انجام دے تم مولا بڑھ رہی سکتا حضرت تین چاہتے ہیں اس میں خدا نہ کھایا تو میں ہی نہ بچ اس کے کی گناہ انجام دے خود میں دنیا سے رکھ سا تو جاؤ تم مولا یہ نہیں ہو تمام آدم میں نعمت دنیا نعمتیں کرواتدار نعمتیں ایرائیاں پہلی ہوئی پوری دنیا پورے جنہیں اور میں کھرا ہوا انہیں تو کرواتدار سب کچھ دیا کرواتدار تو پھر یہ ہونی نہ سکتا کہ میں اس کے خدا نہ کرتا اچھا یہ نہیں کر سکتے امام الدزو نے کرواتدار تو میرا ایسا میں اوہ خرش میرے بدائیت نہ ہوگا خدا کی ملگیت سے نہیں کر جاؤ خدا کی ملگیت سے نہیں کر جاؤ خدا کی سلطنہ 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 جاؤ پھر جو جاؤ گناہ جاؤ اب انسان جائے تو جائے باہن تو اس رہے سیارے پر جائے باہن تو وہ بھی ملگیت ہے خدا ہے کیونکہ وہ رمبول آلیبین ہے وہ آلیبین کے پروردگار ہے سب کچھ ملگیت ہے خدا ہے مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا سب کچھ ملگیت ہے خدا ہے تو خدا کی سلطنہ سے جاؤ نہیں کر سکتا خدا کی ملگیت سے کیسے فرار کر سکتا ہوں امیرز مومنین لا یمکنت فرار من حکومت اے میرے تمارکدار تیری حمومت سے فرار مکنی ہے کوئی انسان خدا کی حمومت سے فرار کر نہیں کرتا پھر کہتا بولا یہ نہیں ہو سکتا کہتا اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ایک کام اور ہے موسیقی 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 ایسی جگہ تلاش کر لو کہ جہاں پر خدا نہیں کرتا میرے جو چاہو کی مانگ کرتا ایسی کوئی جڑا خیدی نہیں آدمِ موجود میں آئی نہیں کہ جہاں پر خدا نہیں کرتا عزیز آنکرامی جلدی سے کہ اپنے سامنے پیش کرو کہ ایک استاد ان کے چند شاگر بھی اور ایک شاگر طرف نظر خاص استاد کی تو تمام شاگر اس بات تاکہ شکوا کرتے کہ آپ اس کی طرف زیادہ نظر لے کرتے ہیں محمالی طرف تم متوجہ ہوتے ہیں استاد کہتے ہیں کہ میں اس پہ رواب کروں گا لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک کام دلنا ہو چاہو ایک پرندے کو زبا کر کے لیا ہو لیکن ایسی جنہاں پر زبا کرنا جنہاں پر تمہیں کوئی دیکھ نہ پاؤ تو بچے شاگر سارے بچے گئے وہ چاملے کے بعد پرندوں کو زبا کیا اور زبا کرنے کے بعد لیا ہے سوائے اس بچے کے لئے اس کی طرف نظر خاص استاد کی تو بچے شاگر اب تمام تر شاگر آکے استاد سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بھمت دیا تھا ایک عمرت دیا تھا وہ بھی یہ نہ لائے پچھا کرنے نہ لائے اور آپ خاص محبت کرتے ہیں اس سے کہ یہی سوال اس سے کر لو تو تمام بچوں نے یہی سوال اس سے کیا وہ جواب دیتا ہے کہ تم نے استاد کی بات سنے نہیں استاد نے شک یہ لگائی تھی جو جہاں پر جا کے پرندے کو زبا کرنا ہے کہ جہاں پر کوئی دیکھ نہ رہا ہو میں بیابان میں گیا میں چندل میں گیا میں خلوت میں گیا میں چڑوت میں گیا میں گھر جانے گیا لیکن ایک ذات موجود تھی وہ ہے ذات پروردگار جو حاضر اور مکرام تھی رہذا میں زبان نہیں دیکھا تجھزہ اگامی یہ ہے ٹھیک اسی وجہ سے استاد کی نظریں مانتی ہیں تو ایسی جہاں تلاش کرو تو چاہاں پر تمہیں خدا دیکھنا رہا ہو پھر اپنے خانش کرو پھر جو چاہو گناہ انچانے نام اولاد دیری نہیں کرتا پھر اچھا دیری نہیں کرتا تو ایک بات اور ہے ایسا جانا کا ملک الموت لے جاں بچا ہو وہ حق فتھ کرے ہوں انس سے و اچھ مماشکہ جب ملک الموت تمہارے پاس آئے تو انہوں نے روح اپنے کرنے گے تو تم اس کو اپنے سے دور ہٹا لینا پھر تو چاہو گناہ کب اگر تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ملک الموت اپنے سے دور کر سکتا ہو تو بھی گناہ جام دو ایک بار ملک کی ناصل ہو گیا تو پھر یہ انتظار نہیں کرتا یہ جاتا نہیں ہے یہ انتظار نہیں کرتا عزیزانی گرامی یہ ملک کبھی انتظار نہیں کرتا بس یہ درِ بطول ہی کی برکت تھی کہ جہاں پر ملک الماتوں بھی آکے انتظار کرنا پڑا اور سروات پڑے آئے اور محمد ہوا گا تو ایسی اندر اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لو طاقت پیدا کر لو اندر پیدا کر لو استعدار پیدا کر لو کہ ملک الموت جب تمہارے پاس آئے تاکہ تمہارے پاس آئے تو تم اس کو اپنے سے دور کرتا پھر جو چاہو گناہ کم عورت نہیں ہو میرے اپنے ناکت ہی نہیں کہ اچھا پھر آخری بات اگر وہ تم کر لے تو پھر جو چاہو گناہ جاؤ آخری بات یہ ہے ملک پھیکنے کے لیے آئے تمہارے اندر اگر اتنی صلاحیت ہے کہ تم جہانہ میں داخل نہ ہو تو پھر جو چاہو گناہ جاؤ اگر تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تم وہ جہانہ میں داخل نہ ہو ملک پھیکنے کے لیے آئے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کہ جب کچھ اٹھا کا اقتدار نہیں لگتے تو پھر کیوں گناہ جاؤں واہ 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 امام امزل میں پھیکنے ایک ایک بات انسان کے لیے خدایت دار بیش رہے بیش رہے بیش رہے بیش رہے بیش رہے تالے بیش رہے بیش رہے بیش رہے سکتا ہے ہیں اب ارشاد فرماتا ہے امہ حق الولد علی الوالد کہ بیٹے کا حق باپ کی گردن پر یہ ہے کہ آئی نگو خرصا ہی تبھولا جب سے دہلہ جو بھی بیٹے کا باپ کی گردن دوبار وہ یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھتا ہے یہ ہے اس کا اچھا نام رکھتا ہے ہم نام سنتے ہیں اور رام بڑھا کے رکھ دیتے ہیں کہ اس کا کوئی مانا نہیں ہوتا اکثر دیکھا گیا ہے کہ نام کا اثر دا کے اوپر پڑھا ہے جیسا سب سے سہلا حق یہ ہے کہ ایک پیٹے کا ماں کی ضرورت ہوگا ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے دوسرا جنگی صاحب کے سامنے تیشکر دیکھا اس کو ادب سکھایا جائے میری طرح مکہ بچے رائے ہیں اس کو ادب سکھایا جائے ایک بیٹے کا پاپ کی گردر کے اوپر یہ ہے اس کو ادب سکھایا جائے محمد اللہ تو ایک بیٹے کا پاپ کی گردر کے اوپر ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا ہے دوسرا آپ اس کو ادب سکھایا جائے ادب میں ایڑو لوگی ہے ادب میں حکمت نہیں ہے ادب میں مرسیش نہیں ہے ہر وہ چیز جو انسان میں یہ ضرور ہے بچے کی یہ ضروری ہے اس کو سکھایا جائے کس طریقے سے اتنا پڑھنا ہے کس طریقے سے بہتنا ہے کس طریقے سے بہتنا ہے کس طریقے سے بہتنا ہے کیا عجاب ہیں وہ ضروروں سے باز کرنے ہیں کیا صلیقہ ہے اس کو تمام چیزیں تعلیم دی جائیں یہ بیٹے کا حق ہے باپ کی قرمت کو دی جائیں اور آخری وَأَيْ يُعَلِ مُحُلْ قُرْآن اور اس کو قرآن کی تعلیم دی جائیں بے شک بیٹے کا حق باپ کی قرمت کو پر یہ ہے کہ اس کو قرآن کی تعلیم دی جائیں قرآن سکھا رہا تھا یہاں تک بات ہو گئی اب اسلام میں جو معاملہ ہے معاملہ ہے طرفہ نہیں دو طرفہ جس طرح سے بیٹے کے کچھ حکوم ہے باپ کی اوپر ویسی باپ کے کچھ حکوم ہے اولاد کی اوپر اب ہمارے چوتھے امام امام ازاق ارشاد فرماتے ہیں اور تمہارے باپ کا حق تمہاری گردن پہ یہ ہے کہ تم یہ جانو انہو اصلک کہ وہ تمہاری اصل ہے وانتفر اوہو تم اس کی شاک ہو جس طرح سے پیڑ کی ایک جڑ ہوا کرتی ہے اور ایک اس کی شاک ہوا کرتی ہے ویسے ہی تم شاک کی مانگند ہو اور تمہارا باپ پیڑ کی جڑ کی بنیقیس ہے اور پھر امام فرماتے ہیں مہمہ رائتہ فی نفس کا مہمہ یکجبوں کا اور جت تم اپنے اندر کوئی ایسی چیز محسوس کرو کہ جو تمہیں پسند آ جائے فریلن تو یہ بات یاد رکھنا کہ انہ ادا کا اصل نعمہ کہ تمہارا باپ اصل نعمہ ہے اس نعمہ کا اصل سبب تمہارا باپ کیا کہنا چاہتے ہیں مام کہنا چاہتے ہیں اگر تم اچھے خطیب ہو اگر تم اچھے شاعر ہو اگر تم اچھے مقرر ہو تم اچھے ڈاکٹر ہو تم اچھے انجیریر ہو تمہارے انتر قوم کا جذبہ ہے تمہارے انتر اندردی ہے اور تمہیں چیز کو محسوس کروئے ہو جو تمہیں پسند آ رہی ہے تو یہ جان لو اس نعمہ کا جو سبب ہے تو تمہارا باپ ہے فحمت اللہ ذا لکھو خدا کا ہم تم زنا کرو خدا کا شکر کرو وشکر ہو اور خدا کا شکریہ جس طریقے سے باپ کچھ حق ہوتا ہے بیٹے کے لئے اسی بیٹوں کا کچھ حق ہوتا ہے اسی دانے گرامی آپ دیکھیں کہ تمام بیٹے اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں اور تمام باپ بیٹوں کو بہن چاہتے ہیں لیکن اسی دانے گرامی آپ دیکھیں کہ اگر کسی بیٹے کے سامنے کی ہویا اس کا باپ زخمی ہو جائے اللہ ہوا اللہ تو پہلے ہوگا اگر تم زد لنگ جائے تو بیٹے کی زندے کیا بچھنے کیا پہنشان حال بچائے اپنے باپ اپنے گرامی جب چوتھے امام کو اس جگہ سے گزارا کیا تھا اپنے شہدہ کے لاشیں پڑے ہوگا تو ہمارے چوتھے ماں نے دیکھا کہ وہ غیر مونظم لاش کیوں گھڑوں میں بٹی ہوں کی لاش خواب اور خون میں غلطا لاش عزیز امکرامی آپ کو اس کے لئے جنا کرو کہ دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ پہنے ماں پاہ کے بعد سب سے زیادہ کوئی ذات ہے جو کسی حسان کو پہچانتے ہیں ہے نا پہن اپنے گھائیوں کو بہت قائدے سے پہچانتے ہیں کیوں؟ اس کیونکہ بچمنا بھی دیکھا ہوتا ہے جوانی بھی دیکھ نہیں ہوتی ہے بڑھاں کا بھی نظر میں ہوتا ہے عزیز امکرامی جب جناب اس رہنا امام مظلوم کی لاشر پر آئیوں میں جو ایک سوال کیا انکہ افیم کیا تُو میرے دیکھا ہوتا ہے؟ عزیز امکرامی جو پہچان نہ سکی ہے سوال کیا انکہ افیم کیا کیا تم میرے بھائی حسین ہو؟ پھر مدینے کا روک کیا یا جدہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکتو سمان وَحَادَ الْحُسَيْنُ مُرَمِّتِ الدَّمَابَ وَمُقَتْعَدْعَزَانِ اے نانا ارے آپ یہ اوپن تو آسمان کے فرشتوں نے نمازیں پڑھیں دیں لیکن آپ کہیں حسین جو خانت و خون میں غلطہ ہے جس کی لاش کو کھوڑے 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 کھوڑیا عزیز امکرامی جب ہمارا چوتھوڑا امام بھزر آئیے حضیبان کہ جیسے ہی باپ کی جناب سے پر نظر مڑے چہرے گھرم متعدیر ہونے لگا چناب زینب اس کی یلے بیٹا سو یلے سجاد لگتا ہے تمہاری روح پرواز کر جائے گی تمہاری روح پرواز کر جائے گی عزیز امکرامی نام کو معلوم ہے بیٹوں تو باپ سے محبت کرتی ہیں بیٹے باپ سے محبت کرتے ہیں تو اچھو جاتا ہوں بیٹے تو یہی چاہتے ہیں باپ اس دنیا سے گزر گیا ہے تو تجھوی جو تقسیم کے تمام انگام بڑے خوبی سے ہونا چاہیے بڑے کمال سے ہونا چاہیے کوئی کمی نہ رہ جائے کوئی نقص نہ رہ جائے ہمارا چوتھا امام بایدان کربلا میں اماندہ ہنسائید کے داشتے کی طرف نظر کر رہا تھا ہاں تجھو جناب زینب پوچھتی ہیں اے گیٹا سیدے سجاد لگتا ہے تمہاری روح پرواز کر جائے گی امام فرماتے ہیں اے ببی امام کیا کرو انہوں نے تو اپنے کچھ تہائے نجیز کو کفن گر دیا ہے میرے بابا کلاشا تربلا کی رہے گھر مبر بے دور و کفن پڑا پوایا جو علمالاللہ با خزیزوں یہاں پر مجلس ختم کر دیتا لیکن دو روایت آپ کے سامنے وہاں پیش کرو چلتی سے دو روایت آپ کے سامنے پیش کرو وہاں مجلس کو ختم کرو جب دن ہمارا چوتھا امام مدینے دن گھنیوں سے نگتا تھا تو تشتہ آپ اپنی دکانوں کو بند کر لیا کرتا اس لئے کہ ہمارا چوتھا امام یہ بتاؤ چانوروں کو پانی پلا رہا ہوں کی نہیں تو وہ یہ جواب دیتا ہے مولا جب تک پانی نہ پلا لیں ہم تو ستھائی نہیں کرتے مدینے جیسے ہی آواز آنوں میں پہنچتی تھی ہمارا چوتھا امام میں رولا کرتا تھا آئے میں روا پانی پلا جس کو پیاسا سے بھاگر دیا گیا آسی جب ساتری روایت جو ہمارا چوتھا امام قصابوں کے مہلے سے بزر را تھا بتا رہی کس چیف پر امام کی نظر پڑ گئی امام نے ایک چیف ہماری اشکا گئے ہاں دی تو جب اشکا نہ ہوا تو قصباب آکے پوچھتے ہیں اے مولا آخر آپ کی نظر کس پر پڑ گئی امام فرماتے ہیں جب میں گزر رہا تھا تو میں نے جانواروں کے جمعے ہوئے سر دیتے مجھے کربا کسر یعنی گئی کبھی ہمیں کسر یعنی آیا کبھی تو ہے کسر یعنی آیا کبھی اببار کسر یعنی آیا کبھی علی اکبر کسر یعنی آیا کبھی علی اکبر کسر حضر حکم اللہ عزیز امام فرماتے ہیں مجھے کربا کسر یعنی آگئے اے رابی پڑھ کر سوال کرتا ہے اے مولا یہ آپ بتائیے اپنے کو کیوں تقلیت میں ڈالتے ہیں اتنا کیوں گریہ کرتے ہیں امام سوال کے جواب نہیں دیتے بلکہ ایک سوال کرتے یہ بتاتے اگر یہاں پر کوئی مر جائے تو اس کو اوٹھ لوگ کفن کیا جائے تو سب نے کیا جائے کہنا مولا یہ براد اسلامی ہے یہاں پر اگر کوئی مان جائے تو اس کو گھوٹن میں دیا جائے گا اس کو کفن بھی دیا جائے گا اس کو کفن بھی کیا جائے گا میرے مولا کربلا کرو کرتا ہے ہائے میرا بابا کربلا کی سردگیت میں بے کور کفن پر آرہا ہائے گا ہائے گا ہائے گا ہائے گا ہائے کیا ہائے Gracی